حضرت مولانا شاہ مقصود صاحب کو انیس سو ساٹھ میں اولڈھم کی پہلی مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دینے کا احساس حاصل ہوا وہ اپنی ساری زندگی اسلام کی ترویج اور قرار مجید کی تعلیم میں صرف کی اولڈھم میں ان کے لیے منقضہ دعائی تقریب میں ان کی دینی خدمات کو سراہا عساق چودری کی ریپورٹ میں دیکھئے اولڈھم کی روحانی شخصیت حضرت مولانا شاہ مقصود کی یاد میں اولڈھم کے مقامی حال میں ایک دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مولانا شاہ مقصود کی برطانیہ میں دینی اور تدریسی خدمات پر انہیں زبردست الفاظ میں خراجہ قدد پیش کیا تقریب کی نظامت کے فرائض چودری محمد اقبال اور شرجیل ملک نے سار انجام دیئے جبکہ سید عبدالباسد شاہ مشوانی چودری خرشیر احمد محمد تفیل خان اور دیگر نے مولانا شاہ احمد مقصود کی دینی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ساٹھ کی دہائی میں اولڈھم کی پہلی مسجد میں باسیت امام خدمات سار انجام دیں اور سیکڑوں افراد کو قرآن پاک کی تعلیم دیں جتنے بھی آئے ہیں ان کے شاگرد بھی ہیں تو وہ مولانا صاحب کو جانتے تھے حضرت کو جانتے تھے ازا استاز اور ازا امام لیکن اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے تو آج جو ہم نے کیا ہے پورا جو اس کی ہسٹری لائف لائن جو ہم نے بتائی ان کو کس طرح یعنی کہ وہ آئے ہیں کیسے گئے ہیں کیسے ہیں ان کی ترتیب کیسے تھی تو اس سلسلے سے سلسلے کے ساتھ ہم نے آج کا جو اورگنائز کیا ہے تاکہ ان کا اتنا حق بنتا ہے کیونکہ انہوں نے بڑی بھی سپورٹ کی ہے اور وہ بھی ان کے استاز تھے امام بھی تھے تاکہ ان کو یہ علم ہو کہ ان کی لائف اور لیگسی جو کیا تھی حضر شاہ صاحب جب آئے تو تب لوگوں کو مسجد میں جانا شروع کیا لوگوں نے اور نماز روزے کا بندوست ہوا اس سے پہلے جو تھا جو ینگ سرز تھے وہ باہر دی تھے جن کو دین کا کچھ سمجھی نہیں تھی نا پتہ تھا کچھ تو عویز شاہ صاحب انہوں کے دین کے لیے بہت کام کیا ہے چھے انسان تھے اور دین کی بہت خدمات تھے دین سے محبت تھے اور وہ کہ دین کی بات کرتے تھے اور اس کے علاوہ ان کے علاوہ کوئی بات نہیں دنیا کی اگر ان کو چھے ہفتے تنہا نہیں ملی تو انہیں کبھی نے تنہا نہیں ملی وہ پڑھاتے رہا تھے حضر شاہ صاحب نے اپنی ساری عمر دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور ہمیشہ انہوں نے مسجدوں میں مدرسے میں اور بچوں کی تعلیم کے لیے ان کے قرآن کی تعلیم کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کی ہے پھر انہوں پیچھے تنی بھی اکھاؤ تبلیغ جیتے بھی جاؤں جیڑے اکادیاں بیلون آس کے تقریب میں ان کے شاگردوں اور دوست اور باب کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مولانا کی برطانیہ اور پاکستان میں رفائی کموں کو جاری رکھنے کا آیادہ کیا اس موقع پر مولانا محمد اقبال نے مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرائی عساق چودری دنیا نیوز اولڈم